بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے پاکستان کی سیاسی تاریخ دلچسپ اور شربناک واقعات سے بھری پڑی ہے اقتدار کی حوث میں اقتدار کے ایوانوں میں ایسے ایسے تماشے ہوئے کہ پڑھ کر جہاں انسان کی حسی نکل جاتی ہے وہاں دل بھی کرتا ہے کہ ہمارے سیاسدانوں نے کرسی اقتدار کے لیے کیا کیا گل کھلائے ناظرین قیام پاکستان کے بعد جب مخلص قیادت دنیا سے اٹھ گئی یا ان کو اقتدار کے پجاریوں نے راستے سے ہٹا دیا تو پھر پاک سرزمین پر خود غرض اور بد دیانت تب کا مسلط ہو گیا اقتدار کی رسہ کشی میں ہمارے سیاسدان ملک اور عوام کو بھول گئے قید اعظم محمد علی جناب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے ان کی وفات کے بعد غلام محمد گورنر جنرل کرسی پر براجمان ہو گئے غلام محمد جیسے بڑے کی نامزدگی نوزائدہ مملکت پر کسی تماشی سے کم نہ تھی یہ بڑھا سارا دن اپنے دفتر میں بیٹھا ملازموں کو گالیاں دیتا اور اپنی انگریز سیکٹری کے ساتھ چونچالیوں میں مست رہتا تھا غلام محمد کے ایک دوست اور عالی عہددار مشتاق گرمانی نے گورنر جنرل کے عہدے پر نظر رکھی ہوئی تھی گرمانی نے جب دیکھا کہ غلام محمد کے صحت اچھی نہیں تو اس نے غلام محمد کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ لمبی چھوٹیوں پر جا کر کسی صحت افضاء مقام پر آرام و سکون کریں اور مجھے ایکٹنگ گورنر نامزد کر دیں اور پھر حکومتی معاملات سے بے فکر ہو جائیں یہ بات کسی طرح سکندر مرزہ تک پہنچ گئی سکندر مرزہ وزیراعظم محمد علی بغرا اور آرمی چیف جنرل عیوب خان کے درمیان میٹنگ ہوئی کہ اگر گرمانی گورنر جنرل بن گیا تو پھر اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا لہذا غلام محمد سے استیفہ لے کر سکندر مرزہ کو گورنر بنا لیا جائے یہ فیصلہ کر کے انہوں نے غلام محمد کا استیفہ لکھ کر وزیراعظم محمد علی بغرا کو غلام محمد کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ غلام محمد سے کہو کہ کابینہ نے آپ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے لہذا اپنے استیفے پر دسخت کر دو وزیراعظم تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو عیوب خان نے پوچھا کہ غلام محمد نے دسخت کر دیئے ہیں بغرا نے تنزن جواب دیا بہت اچھے طریقے سے کام ہو گیا ہے عیوب نے پوچھا کیا مطلب وزیراعظم بغرا نے کہا کہ میں غلام محمد کے پاس گیا میں نے انہیں فیصلے سے اگاہ کیا تو غلام محمد کے ہاتھ میں اس وقت ایک ڈنڈا تھا غلام محمد نے مجھے گالیاں دیں اور چھے ساتھ ڈنڈے میری پوچھت پر جڑ دیئے اور کہا بھاگ جاؤ میں نے دسخت نہیں کرنے یہ سن کر جنرل عیوب خان اٹھا اور فوجی وردی میں گورنر جنرل غلام محمد کے پاس پہنچا اور کہا استیفے پر دسخت کر دیں غلام محمد نے کہا اچھا تو بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے عیوب نے کہا ہاں اس پر غلام محمد رونے لگا اور ہاتھ کانپنے لگ گئے اور کہا کہ میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے عیوب خان نے کہا میں تمہیں سہارا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر زبردستی دسخت کر دیئے سکندر مرزا کو نیا گورنر جنرل مقرر کر دیا گیا اب غلام محمد گورنر حوز سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا جب سکندر مرزا کے حلف اٹھانے کا وقت آیا تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اسی دوران غلام محمد تقریب میں آ کر کیونکہ غلام محمد اس وقت تک گورنر حوز میں تھے کوئی جھگڑا نہ شروع کر دے کیونکہ اس وقت تقریب میں ملکوں کے سفیر موجود ہوں گے اگر اس بڑھے نے کوئی گڑھ بڑھ کی تو ملک کی بڑی بدنامی ہوگی لہذا تقریب سے قبل غلام محمد کو زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈالا گیا اور سمندر کے کنارے چھوڑ کے آ گئے تب سکندر مرزا ان کے حلف کی تقریب شروع کی گئی ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی اور سیاسی سٹوری اس قسم کی تاریخی اور سیاسی واقعات کے لیے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ